بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و بلک آج ہم بنائیں گے ساگ اس کے لئے یہ ہم گندروں والا ساگ لے آئیں ان کو اب گندروں کو بہت صاف کریں گے چھیلیں گے اور اس طرح ان کا ایک ایک گندر کو صاف کریں گے اس کا چھلکہ اتاریں گے اور پھر ان کو صاف کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں اور کیا کا ڈلے گا اور یہ کس طرح بنے گا یہ اس طرح ان گندروں کو اس طرح کر کے اوپر سے یہ اوپر سے اتار لیں گے یہ اس طرح اس کو چھیلیں گے کیونکہ یہ چھلکہ جو ہے یہ اوپر سے اتار رہے ہیں یہ پھر گلتہ نہیں ہے اس طرح کر کے ساری گندروں کو صاف کر لیں گے اس طرح اس طرح گندر کو صاف کرتے ہیں گے اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کیا کریں گے یہ ساک کو اس طرح ہم نے بریگ بریگ کار لیا ہے اس کی گندریں یہ لیتا ان کو اوپر سے چھلکہ اتار گئے ان کو بلکت صحیح ساک سترہ چھیل کے کار لیا ہے یہ ہم نے میتھی لیا ہے یہ بھی ساک کے اندر جائے گی اور یہ پا لگے ہیں یہ بھی ہم نے کار لیا ہے یہ بھی ساک میں جائیں گے اب ان کو سب چیزوں کو ہم اچھی طرح دو تین تین دفعہ دھویں گے اور اس کے بعد پھر اگلا پرسیجر آپ کو بتاتے ہیں یہ اس طرح ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کر لیا ہے اس طرح اٹھائیں گے تھوڑا تھوڑا اور یہ دوسرے پانی میں اس کو ڈالیں گے اس طرح اس طرح کر کے اس کو ہم تین چار دفعہ دھویں گے اس میں سے جو مٹی شٹی رہے تو یہ بلکل نکل جائے گے اور یہ بلکل صاف سترہ ہو جائے گا اب ساک کو ہم نے دھو لیا اچھی طرح اب اس دیجکے میں اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں ساک کو بسم اللہ تعالی اور اس کو اب پھر چولے پر چڑھاتے ہیں یہ ساک کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے ادھر ہماری پالک بھی دھول گیا ہے اب اس پالک کو بھی ساک میں مکس کر دیں گے بسم اللہ اس کو اب ہلکی آنچ پر پوری رات ہلکی آنچ بھی چولے چلتا رہے گا اور یہ پالک اور ساک گلتا رہے گا یہ گندروں کو بھی ہم نے دھول گیا اور اب ان کو اس کوکر میں ڈالیں گے بسم اللہ وہ کوکر میں ڈال کے ان کو کوکر کو باند کر کے گلائیں گے اس میں ابھی گندریں جائیں گے اور وہ میتھی جائیں گے اور سبز مرچیں جائیں گے اور پھر ان کو باند کر کے اپر رکھ دیں گے چولے گا یہ میتھی ہم نے اچھی طرح دھولیا ہے اس کو بھی اب ان گندروں کے اوپر ڈال دیں گے کوکر میں یہ اب سبز مرچیں ہم نے لیا ہے ان کو دھولیا ہے اب ان کو اس کوکر میں میتھی اور گندروں کے ساتھ ڈال دیں گے سب کو اس میں یہ بھی اچھے طرح کر لیں گے اپنے 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 یہ ہرکی آئیں پہ پوری رات آپ پڑھ رہے گا اس کو بلکل یہ نرم اور گل کے بلکل ملائم ہو جائے گا اپنے 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 اس سے بڑا اچھا میش ہوتا ہے ویسے تو آپ سٹیک سے بھی کر لیں گرینڈر میں کر لیں لیکن جو مزا اس میں آنا وہ گرینڈر اور سٹیک سے نہیں آتا اس کو اچھی طرح میش کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح میش کر لیا اب ہی در جو ساگ اور پالک تھی اس کو بھی ہم تھوڑا سا میش کر لیتے ہیں یہ ہم نے میتھی اور سب مرچوں کو گرینڈ کیا تھا کیونکہ یہ صحیح میش نہیں ہوتی ویسے ڈنڈے کے ساتھ اس لیے ان کو ہم نے گرینڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی ساگ کے اندر ڈال دیا ہے اور اب یہ جو گرنے میش کی دیں ان کو بھی ساگ کے اندر ڈال دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھوڑا تھوڑی سی پہلے ہم نے اس میں ڈنڈی ڈالی اور اب اس کو اچھی طرح میش کرتے ہیں ہم نے یہ دیسی تھون چھیلی ہے اس میں دیسی تھون کا تڑکہ لگائے تو بہت اچھا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا کوٹیں گے اور پھر اس کا تڑکہ لگاتا ہے پان پہ ہم نے چولے پر چڑھا دیا اور اس میں سرسوں کے تیر لان دیا سرسوں کے تیر میں تڑکہ لگائیں گے ہم نے یہ تھوڑا کوٹ لیا ہے ہم سرسوں کے تیر تھوڑا سا گرم ہوتے ہیں تو اس میں اس تھوڑا کو ڈالتے ہیں اور تڑکہ بناتے ہیں ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہم اس میں تھوڑا سا گرم ڈالتے ہیں تڑکہ مارا تیار ہو گیا اب اس کو ساڑ کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑا سا گرم ہوتے ہیں ہم سارے ٹھوڑا سااگ تھوڑا سا گھرہ ہم سے مسئلہ ٹھوڑا سا گرم ہوتے ہیں دیسی تھوم تو سرسو کا تڑکن لگا لیں یا دیسی گھی کے لگا لیں وہ بہت اور اچھا ہے اگر دیسی گھی کے تڑکن لگائیں تو اب اس کو اوپر مکھن ڈال کر کھائیں اس کو ماشاءاللہ ہمارا ساگ بن کے تیار ہے اب یہ آپ کو ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا ساگ ڈش آؤٹ ہو گیا اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو اسے ذو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساگ کو ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکنے دیں اتنا ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا اتنا ہی اچھا اور ملائم اور نرم ساگ بنے گا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھیں اللہ حافظ